اب شروع ہونے جا رہا ہے دیش کا سب سے بڑا مقدمہ آپ کی عدالت رجت شرمہ کے ساتھ نمستار آپ کی عدالت میں آپ کا سواگت ہے آپ کی عدالت میں آج پیش کریں گے ایسی شخصیت کو جو آج کل دیش کے ہر بڑے نیتا کے نشانے پر ہے سونیا گاندھی راحل گاندھی شرط پوار ملائم سنگیادب آپ جس بھی نیتا کا نام لے لیجئے ان کے نشانے پر یہ ایک ہی نیتا ہے اور وہ نیتا آج ہوں گے آپ کے نشانے پر دیش کی جنتا کے نشانے پر پلیز ویلکم بھارتی جنتا پارٹی کے پردھان منتری پت کے امیدوار گجرات کے مخیمنتری نرندر موڈی اور میرندر موڈی پر آج کے اس خاص موقع میں کلیے ہمارے جج ہیں جینیو کے پروفیسر رہ چکے ویچارک، تھنکر، ڈاکٹر پوشپیش پند اس سے پہلے کہ آپ کے عدالت میں آج کا مقدمہ شروع کریں آج کے جج ڈاکٹر پوشپیش پند کی ازازت چاہیں گے آج کی کاروائی شروع کرنے کے کاروائی شروع کی جائے اور اس سے پہلے کہ ازامات اور سوالات کا سلسلہ شروع کریں ایک نظر ڈالیں گے اس بیک گراؤنڈ پر پھر اس بھومی پر جس میں آج کا یہ خاص مقدمہ چلا جا رہا ہے بھارتی جنتا پارٹی کے پردھان منتری پت کے امیدوار نرندر موڈی پر نریندر دامو درداز موڈی نے پچپن کی راتیں ریلوے سٹیشن پر چائے بیچتے ہوئے گزاری تھی آج وہی چائے والا بی جے پی کی طرف سے پردھان منتری پت کا امیدوار ہے ایک زمانے میں جو نریندر موڈی گھر چھوڑ کر ہمالائے کی کپھاؤں میں چلا گیا تھا آج وہی نریندر موڈی ہر سروے ہر اپینین پول میں پردھان منتری پت کے سب سے لوکپریے دعویدار ہیں جس نریندر موڈی کی RSS میں ٹریننگ پردے کے پیچھے رہ کر کام کرنے کی تھی وہی نریندر موڈی آج ہر پوسٹر ہر پبلسٹی میں ہر دیوار پر دکھائی دیتے ہیں میں دیپ نہیں پجھنے دوں گا میں دیش نہیں مٹھنے دوں گا ٹی وی چینلز پر سوشل میڈیا میں نیشنل پریس میں نریندر موڈی سب سے زیادہ چرچت ویقتتو ہیں دو ہزار دو تک جس ویقتی نے نہ چناو لڑا نہ کسی بد پر رہا وہی نریندر موڈی جب گجرات کے مکھے منتری بنے تو دین بار پارٹی کو چناو جتوایا اور اب اپنی پاپیولارٹی کے دم پر لوگ سبھا چناو میں فرنٹ رنر بنے ہوئے تھے جس نریندر موڈی کو دو وقت کا کھانا چھوٹانے میں دن رات ایک کرنا پڑتا تھا وہ نریندر موڈی ایک پرینڈ بن گئے ہیں اس سمائے نریندر موڈی دیش کے سب سے چرچت اور سب سے عبادت نیتا ہے آپ کی عدالت میں نریندر موڈی اپنا مقدمہ خود لڑیں گے تو مقدمہ شروع ہوتا ہے آپ کی عدالت میں پہلا الزام نریندر موڈی کا آپ کی عدالت میں بی جے پی کے پردھان منتری پدھ کے امیدوار نریندر موڈی پر آروپ ہے کہ انہوں نے پبلیسٹی کر کے اپنی ہوا بنائی ہے موڈی جی جو دیش کے بڑے بڑے نیتا ہیں سونیا جی راہل جی چدہ برم جی شرط پبار جی سب پریشان ہیں جہاں جاتے ہیں وہ ایک ہی چیز ان کو دیکھنے کو ملتی ہے ایک ہی چیز سننے کو ملتی ہے اب کی بار موڈی سرکار اگر ایش سبتوں سے کسی کو چندہ ہوتی ہے تو شاید وہ چھوٹے پن کی نشانی ہے بڑے پن کی نشانی نہیں ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں سونیا جی نے کیا کہا انہوں نے کہا کہ دیش کے کونے کونے میں اشتہاروں کا جال بچھا کر ایک آدمی کو ہر مرض کی دوا اور دیش کے لیے چمککاری نیتا بنا کر پیش کیا جا آج کل دلی پر بلیک میجک والوں کا کبجہ ہے بلیک میجک ہوا ہے سب گائب ہو گیا ہے جنہوں نے نو جوانوں کے روزگار گائب کر دیے جنہوں نے دیش کا کوہلا گائب کر دیا جنہوں نے بجلی گائب کر دی تیجوری گائب کر دی تو یہ بلیک میجک سے جدہ اچھا ہے یہ جادو گری دیکھیں ان کا کہنا ہے کہ نریندر موڈی ایسا محول بنا رہے ہیں کہ ان سے بڑا دیش بھکت کوئی ہے ہی نہیں دیش بھکتی کے نکلی نارے لگا کر کرسی حاصل کرنا چاہتے ہیں اس دیش کے سوہ سو کروڑ دیش واسی دیش بھکت ہیں کسی کی دیش بھکتی کسی سے نیچے نہیں ہوتی کسی سے اوپر نہیں ہوتی اور اس لیے نہ میں کسی کی دیش بھکتی پر شک کرتا ہوں اور نہیں میں کوئی مہان دیش بھکت ہونے کا دعوی کرتا ہوں راہول گاندی کا کہنا ہے کہ بی جے پی کہتی ہے دیش کو ایک چوکی دار چاہیے میں کہتا ہوں دیش کو کروڑو چوکی دار چاہیے ایک چوکی دار سے کیا ہوگا اچھا ہے کہ میرے بھاشن وہ دھیان سے سنتے ہیں اور انہیں یہ معلوم ہے کہ اگر ایک سوہ سو کروڑ چوکی دار ہوں گے تو کہیں کہیں اپنے کام چل جائے گا ایک چوکی دار ہوگا تو بڑا مشکل ہو جائے گا یہ ان کو معلوم ہے اور مجھے چنتہ یہ ہے کہ جب سوہ سو کروڑ چوکی دار ہوں گے تو جن پر آدرج گوٹالے کا عروب ہے کرگل کی ویدھواؤں کے مکان جنہوں نے لے لیے کیا بی بی چوکی دار ہوں گے کیا جن پر عروب ہے راجستان اور ہریانہ کے کسانوں کی جمین ہڑپ لی کیا وہ بھی سوہ سو کروڑ میں چوکی دار ہوں گے کیا اگر یہ ہے تو پھر تو لگتا ایسا ہے کہ وہ دودھ کی رکھوالی بلی کو دے دیں گے لیکن آپ کے نعرے میں آپ کے پبلیسیٹی میں پروپگنڈا میں ایک ہی وقتی ہے اور ان کا نعرہ ہے ہر ہاتھ شکتی ہر ہاتھ ترقی سب کو ساتھ لے کے چلو ریالیٹی تو ہے ہر ہاتھ لونٹ ہر ہوت جھوٹ جیسے یہ یہاں لوگ موڈی موڈی کر رہے ہیں ہر جگہ اب نتیج جی کا میں نے بھاشن سن رہا تھا وہ کہہ رہے تھے یہ سب پرچار ہے ٹی وی کھولیے موڈی ریڈیو کھولیے موڈی سرکار ایف ایم بینڈ چلائیے اس بار موڈی سرکار سماچار پتر دیکھئے موڈی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ موڈی نے اپنی ہوا کریئٹ کر دی ہے کوئی لہر نہیں ہے یہ صرف اپنے آپ ہی کہتے ہیں کوئی نہیں کہتا ایک تو میں خود کبھی کہتا نہیں ہوں بھئی آپ لوگ بول رہے تھے ایک میں بول رہا تھا آپ کو کسی نے سکھایا ہے آپ کو کسی نے بتایا ہے آپ اپنی مرجی سے بول رہے ہو آپ کو لگتا ہے دیش اپنی مرجی سے بول رہا ہے تو اس میں نہ میری سنیے نہ ندیتیش کمار کے سنیے جنتا کی سن لیجیے یہ جو جنتا کے موبائل فون ہے جو میرا بھی موبائل فون ہے اس کے اوپر میسیج آتے ہیں اب میسیج کے آتے ہیں یہ میں آپ کو سناتا ہوں کیسے ہوا بنتی ہے میسیج آیا ٹوینکل ٹوینکل لٹل سٹار اب کی بار موڈی سرکار میسیج آیا راہول گاندی نے کھائی چوکلیٹ بار اب کی بار موڈی سرکار پھر میسیج آیا پرانٹھوں کے ساتھ کھاؤ اچار اب کی بار موڈی سرکار اور پھر کس نے کہا دل کا بھمر کرے پکار اب کی بار موڈی سرکار اور پھر پولیٹیکل بھیجا کسی نے سونیا جی نے منمون جی سے کہا اب تو اپنا مون توڑ دو سردار منگوہن جی بول پڑے اب کی بار موڈی سرکار اور ایک ابھی تھوڑی دیر پہلے میسیج آیا ہے بھائیوں مت مارو چانٹا بار بار میں بھی کہتا ہوں میں دیش کی یہ جو میں یہ جو دیش کی کریٹیو جنریشن ہے ان کا عبینندن کرتا ہوں اور میں مانتا ہوں کہ اگر یہ سوشل میڈیا نہ ہوتا تو دیش کی کریٹیویٹی کا دیش کی آواز کا پتہ ہی نہیں چلتا اتلیف شادب آپ کے دالت میں آئے تھے انہوں نے مجھے کہا کہ نرنر موڈی نے یہ پرچار یہ اپ کی سرکار یہ سب نعرہ بنانے کے لیے ایک امریکن ایجنسی کو ہائر کیا ہے اس کو ایک ہزار کروڑ روپے دیئے ایک تو ایسا کچھ کیا نہیں ہے نہ ہی ایسی کوئی کمپنی رکھی ہے اور نہ میں ایسی کسی کمپنی کو ملا ہوں اب یہ جھوٹ کئی دنوں سے چل رہا ہے اچھا ہوا آپ نے مجھے سوال پوچھ لیا تاکہ مجھے سچ کہنے کا موقع مل گیا اگر سچ مچ میں ایک ہزار کروڑ روپے کی کمپنی رکھی ہوتی تو شاید ایک کمپنی والی باد بھی اکھبار میں نہیں چھپتی کہ اس کی اتنی تو ناکت ہوتی نا کہ کیا چھپ پانا کیا نہیں چھپ پانا میں آپ کو کانگریس پارٹی کے بڑے نیتے آنند شرما کومیرس مینیسٹر ہیں انہوں نے پریس کانفرنس کی انہوں نے کہا کہ بھارتی جنتہ پارٹی اور نریندر موڈی کی پبلیسٹی پر دس ہزار کروڑ روپے خرچ کی گئے پہلا کام آنند شرما جی نے یہ کرنا چاہیے الیکشن کمیشن کو چٹھے لکھنے چاہیے دوسرا انہوں نے انفورسمنٹ ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے بھارت سرکار کو اس کو لکھنا چاہیے کہ یہ دس ہزار کروڑ آئے کہاں سے کہ اس کے پاس آئے اس کی جانچ کرو کم سے کم باقی سب کاموں میں ان کی سرکار بفل گئی ہے نہ ان کو کچھ کرنے کا سوچتا بھی نہیں ہے میں ان کو ایڈیا دیتا ہوں کہ کم سے کم یہ کام کرو ان کی سرکار ابھی تیس چالیس دن باقی ہے پوری سرکاری مشن ڈن لگا دو اور دیش کے سامنے کچھا چٹھا کھول کے رکھ دو اور میں آنند شرما کو نمتر دیتا ہوں کہ جتنا ہو سکے اتنا جلدی کرو اچھا ایلیکشن کمیشن کو آچار سہیتہ کے قرآن کوئی رکاوٹ آتی ہو کہ ایسا کر سکتے ہیں میں ایلیکشن کمیشن کو لکھ کر کے دینوں کو تہار ہو کہ آنند شرما اور سونیا جی کی سرکار جتنی بھی موڈی کی جھاچ کرنی ہے تو تطکال کر لیں مجھے اچھا لگے گا لیکن راہنگان کہتے ہیں کہ موڈی جی ایسے آدمی ہیں یہ گنجوں کو کنگا بیچ سکتے ہیں میں چائے بیچتا تھا کنگے تو میں نے بیچے نہیں ہیں لیکن میں یہ کر سکتا ہوں یہ ان تک پہنچ گیا یہ تو میری سفلتہ ہے یہ میری سفلتہ ہے دیکھیں یہ تو سچ ہے کہ دو ہزار نو میں جس کا ذکر راہل گاندی اپنی پبلک میٹنز پر کرتے ہیں ایک گوبارہ بھرا تھا انڈیا شائننگ کا بہت ہوا بھر کے اڑایا وہ پھوٹ گیا وہ کہنا ہے کہ اب یہ دو ہزار چودہ میں ایک نیا گوبارہ لے کے آئے ہیں اور اس میں بہت ہوا بھرے ہیں دھڑا 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 وہ اسے کہتے ہیں ہوا بھرتے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ جب چناف کے نتیجے آئیں گے تو یہ گوبارہ بھی پھوٹے گا دو ہزار دو میں بھی جب گجرات کا چناف تھا کانگریس کے مطر یہی کہہ رہے تھے دو ہزار سات میں گجرات کا چناف ہوا کانگریس کے مطر یہی کہتے تھے اور گوبارہ ان کا فٹ گیا دیش جانتا ہے تو پہلی بار گجرات میں انہوں نے میرے ساتھ فرینڈلی میچ کی ہے اور وہ پرائیمری میچ میں بری طرح پیٹ گئے ہے اب وہ فائنل میں آئے ہیں میدان میں جنتہ تائے کر لے گی سونیہ جے کا پرمنٹ میں نے دیکھا وہ پبلی بیٹے میں کہہ رہی تھی یہ ایسے دکھا رہے ہیں کہ اب تک دیش میں کچھ ہوا ہی نہیں اور نریندر موڈی آ کر رات و رات کچھ کر دیں گے 21 سدی کا یہ پہلا دسک اتنی اچھی اپرچنیٹی تھی دیش کو اٹل بیہار واجپائی جی نے جہاں چھوڑا تھا پورے بشو کو لگنے لگا تھا کہ اب ہندوستان ٹیک آپ کرے گا دیش آنگے بڑھے گا گلوبالائزیشن کے اس یوگ میں ہندوستان ایک طاقت کے ساتھ کھڑا ہوگا لیکن اچانک ٹیک آپ کرنا چھوڑ دیجئے ہم رنوے پر ہی کالیپس کر گئے اور اس کے قارن دیش کو گھنبیر نقشان ہوا ہے اور اس سندر میں ہم کہتے ہیں کہ جتنی سمبھاونائیں پڑی تھی آپ مجھے بتائیے اپنے ایسا کوئی دیش دیکھا ہے کہ گہوں ویدیش بھیجے اور چپاتی باہر سے منگوائے ایسا کوئی دیکھا ہے ہم آئین اور ویدیش بھیجتے ہیں اور سٹیل باہر سے منگواتے ہیں اب اس کو کیا کہیں گے یہ دیش جس کے پاس بیس ہزار میگا وارڈ بجلی کے کار کھانے بند پڑے ہیں دوسری طرف کوئلہ کی کھدانے بند پڑی ہے کھدانے بند کیوں پڑی ہے تو فائل کھو گئی ہے سپریم کورٹ میں جا کر کے دلی سرکار کہتی ہے فائل کھو گئی ہے اب مجھے لگتا ہے ان کے لیے فائل کھو گئی ہے دیش کے لیے لائف کھو گئی ہے اور اس کے کاران اگر وہ کوئلہ ہوتا تو بیس ہزار میگا وارڈ بجلی کے کار کھانے چلتے بجلی ملتی تو چھوٹے موٹے ادیوک چلتے چھوٹے موٹے اگر ادیوک چلتے تو نوجوانوں کو روزگار ملتا دیش کا جڑی پیان جو گر گیا ہے وہ نہیں گرتا یہ جب ساری باتیں ہم اٹھاتے ہیں تو ان کے مند میں سوال اٹھا ہے اور دیکھیں ان کو پرابلیم یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کام کیا کہ نہیں کیا ان کا پرابلیم یہ ہے کہ ہم چار چار پیڑی سے دیش چلاتے ہیں ساٹھ سال سے دیش پر ہمارا قبضہ ہے اور ایک چائے والا ایک چائے والا ہمیں للکارتا ہے یہ ان کو سہن نہیں ہو رہا ہے یہ لوگتنترہ ہے چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی ساسک کو سوال پوچھ سکتا ہے ان کو سوال سننے کے عادت نہیں ہے پریشانی اس بات کی ہے پریشانی اس بات کی ہے کہ یہ چائے والا پردھانمتری بننے کی کوشش کر رہا ہے پہلی بات ہے نمبر ون میرے جندگی کا اصول ہے اور میں آج آپ کے عدالت کے مادہم سے اس بات کو جرور کہنا چاہوں گا میں وہ انسان ہوں جس نے اس منٹ تک کبھی کچھ بننے کا سپنا نہیں دیکھا ہے اور میں بھی نوجوانوں کو کہتا ہوں کبھی بھی بننے کے سپنے مت دیکھو اگر سپنا دیکھنا ہے تو کچھ کرنے کا دیکھو میں نے کبھی بھی بننے کا سپنا نہیں دیکھا میں تو کبھی میرے گاؤں میں اگر تھوڑی پڑھائی کرنے کا صحبہ کی ملا ہوتا اور سکول کا ٹیچر بھی بن جاتا تو میری ماں نے جرور مٹھائی باتی ہوتی ہے میں تو اس بیکگراؤن کا ہوں یہ تو لوگکنٹر ہے سوہ سو کروڑ دیشواشیوں کے آسیرواد ہیں جو بھیکتی کا بھوشتہ کرتے ہیں لوگکنٹر میں کوئی بھیکتی اپنی ڈیجائن نہیں بنا سکتا ہے اپنا بھوشتہ نہیں کر سکتا ہے اور ابھی بھی میں کہتا ہوں اس پل بھی کرنے کے سپنے بہت ہے بننے کا سپنا ایک بھی نہیں ہے میں آپ کی بات سے بلکل چہنف ہوں کہ دیش کی جنتہ تیہ کرتی ہے کون پردھان منتری بنے گا کون چناؤں بھی جیتے گا اور یہ چناؤں کے بعد ضرور تیہ بھی ہو جائے گا لیکن میرے پاس الزامات کی بہت لمبی فیریس ہے ایک بریک کے بعد آپ کے عدالت میں نرینرموڈی پر جنتہ کے الزامات اور سوالات کا اپر آزب خاکہ جو آج کا بیان ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں انہوں نے کہا کہ ایک کتے کا بچہ موٹر کے پہیے کی نیچے آ جائے تو غم ضرور ہوتا ہے کتے کے بچے کے بڑے بھائی نرینرموڈی جی ہمیں تمہارا غم نہیں چاہیے تینکیو بیری مچ کیونکہ شاید وفاداری میں کتے سے بڑھ کر کے کوئی ہوتا نہیں ہے موسیقی 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 آپ کی عدالت میں آج ہاں رہے مہان ہیں بھارتی جنتہ پارٹی طرف سے پردھان منتری پدھ کے امیدوار گجرات کے مکہ منتری نرینرموڈی آپ کی عدالت میں بی جے پی کے پردھان منتری پدھ کے امیدوار نرینرموڈی پر الزام ہے کہ یہ دیش کو بانٹنے کی راجنیتی کرتے ہیں بارہ سال سے آپ پر الزام لگ رہے ہیں بہت لمبی ریسرچ ہے لیکن میں وہ پوچھ رہا ہوں جو آج کل تازہ تازہ الزام لگ رہے ہیں آپ کے اوپر راہول گاندھی نے آج ہی کہا نرینرموڈی پی ایم بننا چاہتا ہے اس کے لئے وہ کچھ بھی کرے گا وہ ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا ایک کو دوسرے سے لڑا دے گا میں سمجھتا ہوں یہ ٹکڑے ٹکڑے والا ماملہ ہے یہ اترپدے سے لائے ہیں وہ انہی کا انہی کے پارٹی کا یہ ایم پی کا امید ہو آ رہا ہے شاید یہ ٹکڑے ٹکڑے والا ماملہ اس سے لائے ہیں انہوں نے تو کہا تھا امران قریشی نے تو کہا تھا کہ اگر نرینرموڈی یو پی میں آئیں گے تو بوٹی بوٹی کٹ دیں گے وہ بوٹی بوٹی ٹکڑے ٹکڑے ہوتا ہے تو شاید وہ انہی کے انفلینس میں بولتے ہوں گے کانگریش کے اتحاس کی طرف دیکھیں اب دیش کو تائے کرنا ہے کہ ان کے ٹپ ریکڈر سننے ہیں کہ ان کا ٹک ریکڈر دیکھنا ہے ٹک ریکڈر کیا کہتا ہے اس دیش میں سب سے پہلے شاہسن کس کے آتما آیا انگریش کے آتما ہے بھارت کے ٹکڑے کس نے کیے انہوں نے کیے بندے ماترم اس کے ٹکڑے کس نے کیے ہمارے دیش میں جاتی بات کا جہر کس نے پھیلایا اٹھارہ سو ستہون کا سواتانتر سنگرام اس دیش کا ہندو اور مسلمان کندے سے کندہ ملا کر لڑا تھا دیش آجاد ہوتے ہی یہ تناو یہ بکھراو کس نے پیدا کیا اور اس لیے جو پاپ ڈیویزیو کانگریس ہے اتنا ہی نہیں وہ اتنے نیچے گئے دیش کو کیسے توڑا جاتا ہے جو دو دن سے ڈیبیٹ چل رہی ہے اور میں فوجیوں کی انٹرویو جب ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا ان دنوں ان کی پیڑا میں انوہو کرتا تھا بھارت سرکار نے پہلی بار فوج میں یہ پوچھا کہ آپ کے ہاں ہندو کتنے ہیں مسلمان کتنے ہیں یہ ہمارا صدبھاگیا ہے کہ فوج نے انکار کیا کہ فوج میں سب ہندوستانی ہوتے ہیں یا ہندو اور مسلمان کی گنتی نہیں ہوگی منہ کر دیا یہ جب آپ نے گریبان میں دیکھے ڈیویزیو پولیٹس کون کرتا ہے دیش کے ٹکڑے کون کر رہا ہے ہم تو جب میں گجرات گیا پہلی بار راجنیتی میں ترمینالوجی شروع ہی ہے جب تو کافی لوگ اپیو کرتے ہیں میں گجرات میں ایک ہی بھاشا بولتا تھا 2001-2 میں جب گیا میرے پانچ کروڑ گجراتی آج بھی مجھے سنتے ہوں گے تو میں سبہ سو کروڑ ہندوستانی بھائی سے بولتا ہوں یہ بھائی ڈکنا بھائی بھالانا بھائی یہ پوری ترمینالوجی کو ختم کرنے کا میں نے پریانس کیا ہے اور دیرے دیرے ہر ایک راجے کے مکھیا اپنے راج کی پوری پاپلیشن بولتے ہیں اب میں آپ کو ادھارن دیتا ہوں آپ نے کانگریس کی کافی دھولائی کر دی عمر عبداللہ جو مکھی منطری ہے جمہو کشمیر کے ان کی بات آپ کو بتاتا ہوں اور بڑا انہوں نے گمبیر چارٹ لگایا انہوں نے کہا کہ نریندر موڈی پنجاب گئے وہاں سرداروں کی دستار قبول کی عروناچل پردیش گئے ان کی ٹوپی قبول کی عصم گئے تو ان کی ویش بھوشہ قبول کی لیکن جب امام صاحب نے ٹوپی پہنانے کی کوشش کی تو لوٹا دیا انکار کر دیا میں نے اب تک گاندھی جی کو ایسی کوئی ٹوپی پہنا ہوا دیکھا نہیں ہے میں نے سردار بللہ بھائی پٹیل کو اس پرکار کی ٹوپی پہن کر کے فوٹو نکالا ہوا کبھی دیکھا نہیں ہے میں نے پنڈیت نہرو کو بھی کبھی اس پرکار کی ٹوپی پہنا ہوا دیکھا نہیں ہے تو یہ ایک بھارت کی راجنیتی میں بکروتی آئی ہے اور بکروتی آئی ہے کہ اپیزمنٹ کے لیے کچھ بھی کرو میں مانتا ہوں میرا کام ہے سب سمپردائے کا سممان کرنا سب پرمپرا کا سممان کرنا پر میری جو پرمپرا ہے اس کو مجھے سفکار کرنا میں میں میری پرمپراوں کو لے کر کے جیتا ہوں ہر ایک کی پرمپرا کا سممان کرتا ہوں اور اس لیے میں یہ ٹوپی پہن کر کے فوٹو نکال کر کے لوگوں کی آنکھ میں دھول جھوکنے کا پاپ میں نہیں کر سکتا لیکن کوئی اگر کسی کی ٹوپی اچھالتا ہے تو اس کو کڑی کی کڑی سجا کرنے کا میں من رکھتا ہوں وہ ٹوپی کسی بھی سمپردائے کی کیوں نہ ہو وہ پگڑی کسی پرمپرا کی کیوں نہ ہو اس کو اگر کوئی اچھالتا ہے تو اچھالنے والے پر کڑی سے کڑی سجا ہو یہ جمعہ شاسن میں بیٹھے ہوئی بیٹھے کا ہوتا ہے اور اس میں میں پرتی بدھوں لیکن مدیتی مکیشری نے ایک بار کھا تھا جب آپ سارجنک جیون میں ہوتے ہیں پبلک لائف میں ہوتے ہیں تو کبھی تیلک لگانا پڑتا ہے کبھی ٹوپی پہنی پڑتے ہیں دوسروں کی بھاونہوں کا ادھیانت رکھنا پڑتا ہے ان کو لگتا ہے کہ ایسا کرنے سے بھاونہیں سمل جاتی ہیں وہ یہ کریں مجھے لگتا ہے کہ ان کے بچوں کو سکشہ ملنی چاہیے ان کے ہاتھ میں بھلے قرآن ہو ان کے ہاتھ میں کمپیٹر بھی ہونا چاہیے یہ میری سوچ ہے تو ان کی سوچ ان کو مبارک میری سوچ مجھے مبارک دیکھیں آپ کی سوچ کا اور آپ کے شبدوں کے چین کا کیا حال ہوتا ہے اس کا میں آپ ادھانڑ دیتا ہوں آزم خان صاحب اترپلش کی سرکار میں منطری ہیں انہوں نے کہا آزادی کے ساٹھ برس بعد کہا گیا کہ ہم آدمی نہیں ہیں کتے کے پلے ہیں جس نے کہا ہو اس نے غلط کیا کون ہے وہ ایسا کہنے والا یہ آپ نے ہی کہا تھا میں کبھی ایسا نہ سوچ سکتا ہوں نہ میں بول سکتا ہوں دیکھیں وہ ایک انٹرویو میرے پاس میں ہے جو آپ نے دیا تھا اس انٹرویو میں آپ نے کہا یہ میں بتا دیتا ہوں ہماری یہاں دیکھیں یہ ہیڈ لائن چھپی ہوئی ہے ہم انسان ہیں کتے کا بچہ بھی کار کے نیچے آ جائے تو دکھ ہوتا ہے لیکن اس میں کسی کو کہاں کہا ہے مجرم میں ہوں لیکن میں سوال پوچھ لے رہا ہوں اس کو دوبارہ پڑھی آپ میں پورا پڑھ دیتا ہوں اوپر بہت پہلے پڑھ لیئے اوپر تو ہے ہم انسان ہیں کتے کے بچہ بھی کار کے نیچے آ جائے تو دکھ ہوتا ہے یہ تو ہے ہماری ہاں لیکن آپ پوری بات تو سننے دیجئے آپ کو پوری بات آپ سے پوچھا گیا سوال دوہزار دو میں جو ہوا اس پر آپ کو افسوس ہیں تو آپ نے کہا بھارت کا سپریم کورٹ دنیا میں اچھی عدالت کے طور پر جانا جاتا ہے اس کی ریپورٹ میں مجھے پوری طرح کلین چٹ دی گئی اس سے الگ ایک بات یہ کوئی بھی بیکتی جو کار ڈرائیو کر رہا ہو ہم پیچھے بیٹھے ہو کتے کا ایک چھوٹا بچہ پیئے کے نیچے آ جائے تو دکھ ہوگا کے نہیں ضرور دکھ ہوگا میں مرف مکتر ہوں یا نہیں لیکن میں ایک انسان ہوں ہمارے دیش میں ایسا کہتے ہیں کوئی بھی ارے بھر چیٹی مر جائے تو بھی پیڑا ہوتی ہے چیٹی مر جائے تو بھی پیڑا ہوتی ہے یہ یہ آپ کی سمدھنا کی تیورتہ کو بیت کرنے کے لیے محاورے ہوتے ہیں اس کو اگر کوئی یہ کہے کہ آپ نے انسان کو چیٹی کہہ دیا تو میں سمجھتا ہوں اس پرکار کا انٹرپیٹیشن کرنے والوں کا پرابلم ہے دوسرا جس نے میرا انٹریو لیا تھا جب اندوستان کے کچھ میڈیا کے میترونیس کو اچھال دیا جس نے انٹریو لیا تھا وہ ویدیشی ہونے کے باوجود بھی اس نے ٹوٹ کیا کہ موڈی نے نہ ایسا کہا ہے نہ ہم نے ایسا سمجھا ہے یہ گلت انٹرپیٹیشن ہو رہا ہے یعنی انٹریو لینے والا ایک فورینر بھی میری سمدھنا کو سمجھ پایا لیکن لیکن جو نیوز ٹریڈرز ہیں میں میڈیا کی بات نہیں کر رہا ہوں میڈیا تو بہت اچھا ہے میڈیا کی طاقت بہت مہتوا پون ہے اس لئے مجھے میڈیا کے خلاف کچھ نہیں کہنا ہے لیکن جو نیوز ٹریڈرز ہیں ان نیوز ٹریڈرز کے لیے مال بیچنے کے لیے کام آتا ہے تو کیوں کرتے ہیں لیکن آزب خاکہ جو آج کا بیان ہے اب آپ کو بتاتا ہوں انہوں نے کہا کہ ایک کتے کا بچہ موٹر کے پہیے کی نیچے آ جائے تو غم ضرور ہوتا ہے ہمیں تمہارا غم نہیں چاہیے بڑے بھائی کتے کے بچے کے بڑے بھائی نرین مودی جی ہمیں تمہارا غم نہیں چاہیے تینکیو بیری مچ کیونکہ شاید وفاداری میں کتے سے بڑھ کر کے کوئی ہوتا نہیں اور مجھے مجھے گڑو ہے مجھے اس بات کا گڑو ہے کہ مجھ میں اس وفاداری کے گون کسی نے دیکھے ہیں جو میرے دیش کے کام آئیں گے لیکن ایک سچ یہ ہے کہ بھارت کے پردھان منتری نے منمون سنگھ جی نے انہوں نے کہا کہ اگر نرین مودی دیش کا پردھان منتری بن گیا تو دیش کے لئے ڈیزاسترس ہوگا شاید ان کی خود کی پارٹی نے پھر بعد میں یہ کہا کہ پردھان منتری جن ایسا نہیں بولنا چاہیے تھا ان کے کیمنٹ منتریوں نے بھی کہا کہ پردھان منتری نے ایسا نہیں بولنا چاہیے تھا اور میں سمجھتا اس کے بعد انہوں نے بولنا بند کیا ہے انہوں نے تو لوگ کو یاد دلایا تھا کہ احمد آباد کی سڑکوں پر قتل عام ہوا جس آدمی کے راج میں اس کا اگر پردھان منتری پد مل گیا تو دیش کے لئے نقصان ہو جائے گا ان کو یہ بھی یاد رہنا چاہیے تھا کہ دوہجار دو کے ستمبر میں اکشر دھام پر حملہ ہوا مندیر کے اندر دسوکوں لوگ مارے گئے لیکن گجرات پرن شانت رہا ان کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ گجرات میں سیریر بارم بلاسٹ ہوئے تھے کافی لوگ مارے گئے تھے اسپتال میں لوگ مارے گئے تھے اس کے بعد بھی گجرات شانت رہا جہاں گجرات میں کرکیٹ کی میچ پر دنگے ہوتے تھے جہاں گجرات میں پتنگ چگانے میں دنگے ہوتے تھے وہ گجرات آج بارہ سال ہو گیا کرفیو کس چیز کو کہتے ہیں وہاں کے بچوں کو معلوم نہیں ہے یہ شانتی اور آج آج گجرات نے جو وکاس کیا ہے پرگتی کی ہے اس کا مول کارن ہے گجرات کی شانتی گجرات کی ایکتہ گجرات کا بھائچارہ گجرات کی صدباؤنا وہی ہماری سب سے بڑی پونجی ہے جس کی آدھار پر گجرات آگے بڑھا ہے دیش بھی اگر دیش کو آگے بڑھنا ہے تو شانتی ایکتہ بھائچارہ صدباؤنا ان گنوں کو جتنا ہم بڑھاوا دیں گے دیش کو آگے بڑھانے میں ایک بہت بڑا کٹلیک ایجنٹ کا وہ رول پلے کرے گا میں آپ کی یہ بات مان لیتا ہوں اور آپ کے ویروڈی بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ بارہ ساتھ سے گجرات میں دنگے نہیں ہوئے لیکن جب اتر پردیش کے مکش منتری اکھلیش یادف آپ کے عدالت میں آئے تو انہوں نے کہا کہ مزفر نگر میں جو دنگے ہوئے تھے وہ موڈی نے کروائے تھے میں نہیں جانتا ہوں کہ ان کو رات کو نیند آتی ہے اگر نہیں آتی ہے کیونکہ وہ کافی پریشان ہے ابھی تو میں پانچ سی بیار اتر پردیش گیا ہوں تو ان کی مصیبت میں سمجھ سکتا ہوں اور اس لئے ان کو دن میں بھی موڈی یاد آتے ہیں رات میں بھی موڈی آتے ہیں وہ شیر کی چرچہ کرتے ہیں تب ان کو موڈی یاد آتے ہیں وہ لیپ ٹوپ کی چرچہ کرتے ہیں تب ان کو موڈی یاد آتے ہیں تب ان کو وہ ہر جگہ پہ موڈی دیکھتے ہیں تو ان کی کٹھنائی ہے ہم جنتہ سے پوچھتے ہیں جو لوگ سوال پوچھنا چاہتے ہیں سر میں سر سے جاننا چاہتی ہوں کہ یادی سر کی سرکار بنتی ہے تو جو کرشن بھائی ہیں ہمارے کیا ان کو یہ وشوا دلا سکتے ہیں کہ ان کے چرچ توڑے نہیں جائیں گے ایسا تو کبھی ہوا نہیں کبھی سنا نہیں جلائے نہیں جائیں گے سر ہماری سرکار آنے کے بعد اور اس کو گلوبلی اور میں نے تو کہا یہ ریلیشیس ہارمینی کا ورلڈ کیپٹل بن سکتا ہے ایسا بنانے میں میں لگا ہوا ہوں پارسی کا ستان ہے اور اس لیے بھارت کے جہن میں نہیں ہے بھارت کے ہزاروں برس کا اتحاد دیکھئے کبھی تلوار لے کر کے کسی کے دھرم پر آکرم نہیں کیا ہے ہمارا دیش ایسا ہے جو کہتا ہے اس کا بھگوان اس کا بھگوان اس کا بھگوان یہ ہماری سوچ نہیں ہے ہمارے دیش کی سوچ ہے اشور ایک ہے اور اسے پرابت کرنے کے راستے الگ الگ ہے اور سبھی راستے اشور کے پاس لے جاتے ہیں اور اس لیے کوئی اونچا ہے کوئی نیچا ہے یہ چاہیے یہ نہیں چاہیے بھارت کا سمیدھان اس کے لیے کسی کو سہمتی نہیں دیتا ہے ہماری یہاں سمپردائی بات نہیں چل سکتا ہے ہم دھارمک لوگ ہو سکتے ہیں سمپردائی جنون ہمارے دیش میں کتہ ہی نہیں چل سکتا ہے اور اس لیے بھارتی جنتہ پارٹی کا یہ موٹو رہا ہے سرب پنث سمبھاؤ سبھی پنثوں کے پرتی سمبھاؤ ہونا چاہیے اس لیے میں اس دیش کے سبھی ناغریکوں کو کہتا ہوں آپ آسفست رہیے یہ جاتی بات کا جہر یہ سمپردائی کا جنون بھارت کی پرگتی کو روکتا ہے اور یہ ہم نہیں ہونے دیں گے موڈیجے آپ نے کرشنز کو پارسیوں کو بھروسہ دلائیا کیا دیش کے مسلمانوں کو بھی ایسا ہی بھروسہ دلا سکتے ہیں اس دیش کا کوئی بھی بھی بھارت ماں کا کوئی بھی لال اس کو وہ سارے ادھکار ہیں جو نریندر موڈی کو ہے کسی کو آپ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کچھ لوگوں کو تو ڈرنا پڑے گا دیش کو لونٹنے والے ان کو ڈرنا پڑے گا انیائے کرنے والوں کو ڈرنا پڑے گا اور میں اس اے بات کہنے سے ڈرتا نہیں ہوں سرکار سرکار ایسی نہیں ہو سکتی کہ جس میں جو مرجی پڑے وہ چلے قانون کا راج ہونا چاہیے لوگوں کو سرکشہ کا احساس ہونا چاہیے لوگوں کو اپنی جیون جینے کا بھروسہ ہونا چاہیے یہ نہیں ہے یہی تو مصیبت ہے اور نہیں ہے اس کا کاران ہے نہ قانون کا ڈر ہے نہ بیوستہ کا ڈر ہے نہ افسر کا ڈر ہے آپ کو گھر میں بھی کچھ تو ڈسیپلین رکھنے پڑتی ہے اور ڈسیپلین رکھنا گناہ ہے تو بھارت کی بھلائی کے لیے وہ گناہ بھی مجھے منجور ہے سب سے زیادہ پاور میں کون رہا سب سے زیادہ جہر کس نے چکھا سب سے زیادہ جہر کس کے پیٹ میں ہے تو جہر سب سے زیادہ کون اگلے جا اب بتائیے میں کرتا ملکم بیک آپ کے عدالت میں آج ہم مقدمہ چلا رہے ہیں سوال پوچھ رہے ہیں سفائی مانگ رہے ہیں نریندر موڈی سے آپ کے عدالت میں اگلے جا آپ کی عدالت میں بی جے پی کے پردھان منتری پد کے امیدوار نریندر موڈی پر آروپ ہے کہ ان کے گجرات کے وقاس کے دعوے جھوٹے ہیں موڈی جی بہت چرچہ آج کل گجرات کے وقاس کی ہو رہی ہے مولائم سنگھ یادو نے یہ کہا کہ وہ نریندر موڈی سے جاننا چاہتے ہیں کہ یو پی کی طرح کیا گجرات میں بھی مفت سچائی ہے مفت دوائی ہے مفت پڑھائی ہے یہ انہوں نے آگے بھی پوچھنا چاہئے تھا مفت میں گنڈا گردی ہے مفت میں نردوشوں کی ہتھیائیں ہو رہی ہیں یہ بھی بول دینا چاہئے تھا انہوں نے انہوں نے تو تب کہا جب آپ نے کہا کہ سرکار چلانے کے لئے چھپن انچ کا سینہ چاہیے میں نے ان کو یہ کہا تھا ملائم سنگ جی نے یہ کہا کہ ہم اتر پیدر کو گجرات نہیں ہونے دیں گے میں نے ان کو کہا کہ نیتا جی گجرات بنانے کے لئے چھپن انچ کا سینہ لگتا ہے اب پھر میں نے آگے کہا تھا گجرات بنانے کا مطلب ہوتا ہے چوبیس گھنٹے تین سو پہسٹ دن بجلی گجرات بنانے کا مطلب ہوتا ہے کہ گجرات میں ادھکتم گھروں میں نل سے پینے کا پانی گجرات بنانے کا مطلب ہوتا ہے 99% گاؤں میں پکی سڑک یہ ہوتا ہے تو میں نے کہا اس کے لئے آپ میں دھم نہیں ہے آپ جاتی بات کی راجنیتی کرتے رہو اس سے آگے آپ نکلنے سے ہوئے لیکن راہل گاندی تو کہتے ہیں یہ جو کچھ آپ نے ایمیج بنائی ہے گجرات کی بجلی کی پانی کی روزگار کی یہ ساری مارکیٹنگ کر کے بنائی ہے چلیے مانو میں ڈلیم آ کے مارکیٹنگ کروں بینگال میں جا کے مارکوٹک کروں آسام میں جا کے کروں تو تھوڑی دیر مان سکتے ہو گجرات کی جنتہ کے سامنے تو مارکیٹنگ نہیں چلتا اس کو تو سامنے دیکھتا ہے میں کہوں کہ میں نے روڈ بنایا اور روڈ نہیں ہے تو گجرات کی جنتہ کے گلے اترے گا نہیں اترے گا میں کہوں کہ میں نے کھیتی میں ایک کام کیا تو گجرات کی جنتہ کو جھوٹ بول رہا ہے مہدی اگر ایسا ہوتا تو مہدی دوہزار دو میں نہ جتا دوہزار پانچ میں نہیں جتا دوہزار سات میں نہیں جتا دوزار چار کے پارلمنٹ میں گجرات میں نہیں جیتے دوزار نو کے پارلمنٹ میں نہیں جیتے ایک بھی چناؤ ہم ہارتے ہی نہیں ہیں اور ڈیولپمنٹ کے مددے پر چناؤ لڑنے کی ہمت اکلی گجرات میں ہوئی ہے آج دیش میں ابھی بھی ہم لوگ سبا کا چناؤ ڈیولپمنٹ کے مددے پر لڑ رہے ہیں لیکن باقی سارے لوگ بھانگ رہے ہیں ڈیولپمنٹ کے مددے پر آنے کو تیار نہیں ان کی ہمت نہیں ہے کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ یہ جمعہ ہے جو جواب دینا پڑتا ہے دیکھئے میں دوزار ایک میں جب گجرات گیا تو لوگ مجھے ملنے آئے میں بہت سالوں کے بعد گجرات گیا تھا میرا تو کوئی سکھیتر سے لینا دینا نہیں تھا مکمنٹری بننے سے پہلے مکمنٹری کا چیمبر بھی نہیں دیکھا تھا ایم ایل اے بھی نہیں بنا تھا سکول کے ٹیچر کا بھی چناؤں نہیں لڑا تھا تو میرا تو تو میں نیا نیا تھا سیکھ رہا تھا لوگ مجھے ملنے آتے تھے بولے موڈی جی کچھ کرو یا نہ کرو کم سے کم شام کو کھانا کھاتے سمیں بجلی ملے اتنا تو کرو مطلب اس سمیں گجرات میں شام کو بھی بھوجن کے سمیں بجلی نہیں ملتی تھی آج چوبیس گھنٹے تین سو پینسر دین بجلی ملتی ہے یہ بات یہ بات مارکیٹنگ سے نہیں ہوتی اس کے گھر میں سویچ آن کرے اور جب بل جلتا ہے تو پھر اس کو لگتا ہے ہاں یار موڈی صحیح بول رہا ہے لیکن یہ بھی تو سچ ہے کہ گجرات کے پرموشن کے لیے مارکیٹنگ کے لیے آپ امیتاب بچن کو لے آئے یہ بات صحیح ہے وہ امیتاب بچن جو کانگریس کے ساتھ جڑے تھے وہ امیتاب بچن جو سماجبادی پارٹی کے ساتھ جڑے تھے دیکھیں موڈی میں اوروں میں فرق کیا ہے وہ ملائم سنگھ کے بہت نکٹ رہے اتر پردیش کے رہے اتر پردیش کے پردیش ان کا پریم بھی ہے لیکن ملائم سنگھ جی نے ان سے کام لیا انہوں نے کام لیا یوپی ہے دم جلم ہے کم یہ کیا ہاں ان کی گاڑی چلی نہیں امیتاب بچن کا اپیو کیا کرنا چاہیے اس کے لیے سمجھ چاہیے میں نے کیا ہو کیوں کیا میں نے ان کو گجرات کی بات پتا وہ گجرات سرکار کی بات نہیں بتاتے وہ کچھ کے ریگستان کی بات پتاتے ہیں ہینڈی کراپ کی بات پتاتے ہیں وہاں کی جیون شہلی کی بات پتاتے ہیں اور یہ سوچ اگر میرے پاس ہے تو یہی تو میرا کام ہے کی امیتاب بچن جی سے بھی ورنہ میں بھی ان کے بغل میں تشویر نکلوا کر کے راجنی تکل لے لیکن میں وہ نہیں کرتا ہوں میرے گجرات کی بھلائی کے لیے امیتاب بچن جی کا جو اپیوگ ہو سکتا ہے وہ کرنا چاہیے اور اب تک پچھلے پانچھے سال سے میرے ساتھ کام کر رہے ہیں کبھی بھی نہ ان کی طرف سے پولٹیکل بیان گجرات کا آیا ہوگا نہ میری طرف سے کبھی ان کا نام پولٹیکل بیان میں آیا ہوگا یہ بلکل سہیے مہم میں بڑھتا ہے اور دوسری بات میں آج ساروزینی کے لپ سے کہنا چاہوں گا جب یہ میں نے ان کے سامنے پروپوزل رکھی کہ مجھے گجرات کا ٹوریجن پرموٹ کرنا ہے آپ میری مدد کیجئے انہوں نے کہا مہدی جی میری آواز میرا چہرہ میں آپ کو دیتا ہوں آپ اپیوگ کیجئے پھر میرے ہمارے افسروں نے ان سے بات چیئے شروع کری انہوں نے کہا نہیں میں نے مہدی جی کو وعدہ کیا میں ایک نیا پیسہ نہیں لوں گا اور آپ جانتے ہیں ایک نیا پیسہ لیتے نہیں گی گجرات کے ٹوریجن کا کام جو ہم ہی تاہب چیئے کر رہے ہیں ایک نیا پیسہ انہوں نے لیا نہیں ہے اور میں اس کے لیے ان کا بہت بہت عوی نندن کرتا ہوں ہم تو سوچتے تھے وہ بہت پیسہ کمارے ہوں گے گجرات سرکار سے یہی تو یہی تو دیکھئے میں میں پکام دوادی ہوں ہم جو ہمدوادی لوگوں کے لیے ایسی پہچان ہے ہم سنگل فیر ڈبل جرنی والے ہیں ہم 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 جلدی روپیوں پہ کسے کو دیتے رہے ہیں تو ویسے بھی ہمارا سوابہ اور احمیتاپ جی کو لگا بھی موڈی جی کی اگر نہیں دیتے ہیں تو پھر یہ بات بابرہ کیوں آتے ہیں کہ ادیوگ پتیوں کو آپ نے سستی زمین دے دی ٹاٹا کو دے دیا اڈانی کو دے دیا مبانی کو دے دیا میں بتاتا ہوں یہ سارے آروپ راجنیتی سے پریریت ہے ہمارے کانگریس کے مطر تو جیسے وہ دس ہزار کروڑ والا لائے تھے اس میں بھی کچھ آروپ لگاتے ہیں میں یہ کہتا ہوں یہ بھارت سرکار سوئی ہوئی ہے کیا کیا اس کا جمعہ نہیں ہے کہ کوئی مکہ منتری ایسی بدمازی کرتا اس کو ٹھیک کرے کوئی سٹیٹ ایسی بدمازی کرتا ہے کیوں نہیں کر رہے جی اس کا مطلب یا تو ان میں یہ بھی دم نہیں ہے دوسرا گجرات سٹیٹ کے سمند میں سپریم کارڈ کا ایک بہت بڑا مہتبون ریمارک ہے سپریم کارڈ نے کہا ہے کہ جمین دینے کے سمند میں اور جمین سمپادن کرنے کے سمند میں گجرات کی پالیسی اتنی اتم ہے دیش کے انراجیوں نے اس موڈل کو سفکار کرنا جائے یہ سپریم کارڈ کا کہانہ ہے یہ جو جھوٹ چل رہا ہے نا نینو کو جمین دی نینو کو ایک انچ جمین سرکار نے نہیں دی ہے ایک ہی جمین کسان سے لے کر کے نہیں دی ہے تو آرکت ہوئی لگ رہا ہے کہ کسان سے چھین کر کے دے دی ہے وہی تو ان کو کچھ معلوم نہیں نہیں کچھ بھی بولتا ورنہ سپریم کارڈ تو میری بات کیوں مانتی جی دوسری بات ہے مارکٹ ریٹ سے جاندہ پیسوں سے ہم نے جمین دی ہے اور دوسرا گجرات سٹیٹ ہے جو پالیسی ڈریون سٹیٹ ہے نیتی بنی ہوئی ہے آپ بھی کوئی جائیں گے تو اس کو بھی وہی لاب ملے گا جو ہندوستان کا سب سے بڑا امیر جائے گا اس کو بھی ملے گا لیکن راہول گاندی کہتے ہیں کہ گجرات کی کوئی بات اس لئے سامنے نہیں آتی کیونکہ وہاں پر آر ٹی آئی نہیں ہے سب سے بڑا عدھکار جو انہوں نے دیا دیش کی جنتہ کو یہ جو دن راہ پہو کہتے رہتے ہیں ہم نے یہ قانون دیا یہ قانون دیا یہ قانون دیا یہ تو جواب دو کہ آپ کا قانون کشمیر میں لاغو ہوتا ہے کیا کیا آر ٹی آئی ایک کشمیر میں لاغو ہوا ہے کیا اینٹی کرپسن ایک کشمیر میں لاغو ہوا ہے کیا رائٹ ٹو ایڈوکیشن کشمیر میں لاغو ہوا ہے کیا جرہ پہلے اپنے گریبان میں دیکھو پھر اوروپ کی چھوڑ رہا ہو دوسری بات ہے گجرات میں آر ٹی آئی ہیں گجرات میں آر ٹی آئی کے اندر فل فلیس کام چل رہا ہے اور گجرانت آر ٹی آئی کے خلاف ابھی تک ایک بھی شکایت آئی لے جو جاتی کرن راج نتیق ہے اس سے ہم کب باہر آئیں گے جب تک ہم اسی میں اُلجے رہیں گے ہمارا دیش بکاس نہیں کر سکتا جاتی بات کا جہر یہ سماج کو توڑتا ہے کسی جاتی کا گورو ہونا وہ بری چیز نہیں ہے وہ کبھی کبھی طاقت دیتی ہے لیکن جاتی بات کا جہر جو ہے جو نفرت پیدا کرتا ہے اس سے کسی کا بھی بھلا نہیں ہوتا ہے اور ہم نے دیش کو اس سے بچانا ہوگا لیکن سونیا جی تو کہتے ہیں آپ زہر کی کھیتی کر رہے ہیں دیکھئے جائپور کے اندر قریب جن جولائی مہنے میں لانس جن جولائی میں کانگریس پارٹی کا دیویشن تھا اس میں راحل گاندی جی کا راج جارون ہونا تھا ان کو اپادیش گوشت کرنا تھا پاوریچ پوہیزن ستہ ایک جہر ہوتی ہے یہ انہوں نے پبلک کو سنایا تھا اب مجھے بتائیے بھائیہ سب سے زیادہ پاور میں کون رہا سب سے زیادہ جہر کس نے چکھا سب سے زیادہ جہر کس کے پیٹ میں ہے تو جہر سب سے زیادہ کون اگلے گا اب بتائیے میں کار جائے گا دیکھیں سچ یہ ہے کہ اگر آج کے الیکشن کیمپین کو دیکھتے ہیں تو مولانا مدنی نے ایک بڑی بات کہی انہوں نے کہا کہ نریندر موڈی کا نام لے کر کے مسلمانوں کو ڈرائے جا رہا ہے آپ ایکتا کی بات کر رہے ہیں لیکن آپ کے نام سے دیش ٹوٹ سکتا ہے میرے نام سے نہیں ٹوٹ سکتا ہے اس پرکار کے لوگ جو بول رہے ہیں ان سے ٹوٹ سکتا ہے انہی سے ٹوٹ رہا ہے وہ ہی تو کہہ رہے ہیں مدنی جی اگر یہ کہہ رہے ہیں موڈی توڑ رہا ہے وہ یہ کہتا ہے ایسا بولنے والے توڑ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نریندر موڈی کا نام لے کر کے مسلمانوں کو ڈرائے جا سکتا ہے تو موڈی میں ایسا کیا ہے کہ مسلمان ڈرتے ہیں اس سے ہے سب کو موقع دیں کوشش کریں میرا کوششن یہ ہے کہ امریکہ نے آپ کے اوپر پرتیبند لگایا تھا کیا آپ پردان منتری بننے کے بعد امریکہ جائیں گے دو ہزار پانچ میں جب یہ ویجا کو لے کر کہ میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوا اس دن میں نے پریس کو ملا تھا اور اس دن میں نے سٹیٹمنٹ کیا تھا میں نے کہا کہ ہم ایسا ہندوستان بنانا چاہتے ہیں تاکہ امریکہ ویجا لینے کے لئے لائن میں کھڑا رہے ہیں امریکہ جب ویجا لینسی پال آپ کو ایک بار ملنے آئی اور ان کی چھٹی ہو گئی اب یہ کھوچ کا وشہ ہے پترکار لوگ جلدی کھوچ پائیں گے ایک اور بریک کے لئے مجھے رکھنا ہے اور بریک کے بعد آپ کے عدالت میں نرین موڈی پر الزامہ اور تصوال آپ کا ایک اور ہر پوسٹر پر موڈی کا نام ہوتا ہے ایسا لگ رہا کہ بھارتی جنتہ پارٹی میں کوئی دوسرا نیتہ بچے ہی نہیں ہے ہم ایک ٹیم ہے ایک بہت بڑی ٹیم ہے تو پچھلے چھ مہنے میں اڑوانی جی تین بار کیوں روٹ گئے اور جسفن سنگھ آپ نے ان کو ٹکٹ نہیں دیا مقتار باش نکوی نے ٹویٹ کیا سابر علی پارٹی میں آئے ہیں اب داؤد ابراہیم کی انٹری ہو ویلکم بیک آپ کے عدالت میں آج اضامات اور سوالات کے گھیرے میں ہیں گجرہ کے مکہ منتری اندر انربوتی آپ کے عدالت میں اگلا اضام آپ کی عدالت میں بی جے پی کے پردھان منتری پد کے امیدوار نریندر موڈی پر الزام ہے کہ یہ بی جے پی پر ایک چھتر راج چلاتے ہیں ایک چھتر راج چلتا ہے بھارتی جنتہ پارٹی میں جہاں جاتے ہیں موڈی 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 سنائی دیتا ہے ہر پوسٹر پر موڈی کا نام ہوتا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی میں کوئی دوسرا نیتہ بچے ہی نہیں ہے ایسا نہیں ہے بھارتی جنتہ پارٹی ایک وشال سنگھٹن ہے سنگھٹن ویبستہ سے اور نیشنل سیٹ اپ بنا ہوا ہوتا ہے ڈھیر ساری گیلیکسی آف لیڈرز اور ایک سے بڑھ کر ایک ایسی بہت بڑی ہماری ٹیم ہے کبھی ہم اٹل جی کے نیترطوں میں چناؤں لڑ رہے تھے تو اٹل جی کی بات کر رہے تھے کبھی اڑوانی جی کی نیترطوں میں چناؤں لڑ رہے تھے اڑوانی جی بات کر رہے تھے پھر حال مجھے یہ کام ملا ہے پارٹی نے جو تائک کیا ہے مجھے کرنا ہے کہ اگر میں کار کرتا ہوں تو کار کرتا گناتے جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس میں اگر مجھے جو کچھ بھی یوگدان دینا ہوتا ہے دیتا ہوں ہم ایک ٹیم ہے ایک بہت بڑی ٹیم ہے اور ٹیم کے رکھ میں کام کرتے ہیں اگر ٹیم کے رکھ میں کام کر رہے ہیں تو پچھلے چھ مہینے میں اڑوانی جی تین بار کیوں روٹ گئے میں نہیں مانتا ہوں کہ وہ ریتھے ہیں اور وہ دیکھیں میں آپ کو ٹیم دو دور بتاتا ہوں جب نریندر موڈی کو چناؤ پرچار سمیتی کا کندی نے بنایا گیا گوہ میں اڑوانی جی روٹ ہے ان کو سب لوگ منانے گئے ان کے گھر پہ جب نریندر موڈی کو پردھان منتری پت کا امیدوار ڈیکلیئر کیا گیا تب وہ میٹین میں گئے پھر ان کو منانے گئے اور ابھی لوگ سبا کی ٹکٹ جب ڈیسائیڈ ہو رہی تھی وہ بھوپال سے لڑنا چاہتے تھے پارٹی امداباد سے لڑنا چاہتی تھی ان تینوں وشہوں کی کلیریفیکیشن اڑوانی جی کے طرف سے بھی آیا ہے پارٹی طرف سے آیا ہے اور یہ ساری کالپنک کتھائے رہی ہے کیونکہ جس دن گوہ میں تائے ہوا اسی دن فون پہ مجھے انہوں نے اشروع دیئے ان کا سواستہ ٹھیک نہیں تھا اور اس لئے گوہ آنہی پائے تھے لیکن اب وہ مسالہ بن گیا نیوز کے لیے تو چل پڑا اور جسفن سنگ جسفن سنگ جنہیں ابھی ابھی میری ایک کتاب موڈی تو نام کے کسی نے ایک میرے چیزیں چھپی ہے اس کی پرستانو نہ لکھی ہے جسفن سنگ جنہیں ابھی ابھی اور آپ نے ان کو ٹکٹ نہیں دیا ایسا ہے ٹکٹ میں نہیں دیتا ہوں ٹکٹ میں نہیں دیتا ہوں سٹیٹ الیکشن کمیٹی اپنیا ریکمینڈیشن بھیجتی ہے سینٹرل الیکشن کمیٹی کرتی ہے اور ان کے بیٹے کو ابھی ابھی اسملی میں چناؤں لڑوایا جیتایا ہے جسفن سنگ جی کی بیٹے اسی بار میرے لوگ سباک شہتر سے ایمیلے ہے تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی ان کے پرتی کوئی نکارات پک بھاہو تھا لیکن یہ بات صحیح ہے اب کھر کر دیکھیں بھاج پاہ میں لاکھوں کار کرتا ہے اب ٹکٹ تو پانچ سو لوگوں کو ملنے والا ہے تو تھوڑا بہت تو راجی نارا جی کی سمبابلہ یہ باتیں اتنی زیادہ ہو رہی ہیں کہ راہل گاندی کو بھی چنتا ہے آج جی کا میں ان کا بھاشن سن رہا تھا وہ کہہ رہے تھے کہ بڑے بڑے نیتا اڑوانی جی ہیں جسفن سن جی تھے نریندر مودی نے سب کو کنارے لگا دیا پہلی بات یہ ہے کہ جو لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مودی کو انگلی پکڑ کے چلایا ہے اور آج بھی یہ وہ لوگ ہیں جن کے چرنوں میں بیٹھ کر کے میں جیون کی بہت کچھ سکھا دکھا لیتا ہوں اور اس لیے نہ ان کو بھارتی جنتا پارٹی کے چریتر کا پتہ ہے نہ بھارتی جنتا پارٹی کے کارشلی کا پتہ ہے لیکن وہ اس لیے ایسا بولتے ہیں کیونکہ ان کے ہاں ستارم کیسری کے ساتھ کیا ہوا تھا اٹھا کر کے آفیس سے بھار پھوٹ پارٹ پر پٹک دیا تھا آل انڈیا کاؤنگریس کے پریشنڈن تھے سونیا جی کو بٹھانا تھا تو ان کے ہاں یہ ہوا ہے تو بچپن سے انہوں نے یہی دیکھا ہے تو ان کو بھارتی جنتا نہیں ہے لیکن اب وہ کلچر بی جے پی بھی نہیں آئی مختار عباس نکوی نے ٹویٹ کیا سابیر علی پارٹی میں آئے ہیں اب داؤ دیبراہیم کی انٹری ہوگی اب وہ ان دونوں کے بیچ کا معاملہ ہے رہنے دی جو ان کے پاس اور پارٹی کے بہت سارے نیتا یہ کہتے ہیں کہ نرینرمودی کو پارٹی میں جتنا نہیں پسند کرتے باہر والے پسند کرتے ہیں راج تھاکرے آپ کا رشتہ تو شف سے نہ سے ادھر تھاکرے سے ہے لیکن راج تھاکرے کہہ رہے ہیں میں نرینرمودی کو پردھان منتری بنا ہوں گا پہلی بات ہے کہ اس کا پہلا پارٹ جو ہے وہ آپ کا انمان صحیح نہیں ہے آج بھارتی جنتا پارٹی کے مجھ سے اتنے سٹریسٹ و بریشتر کار کرتا ہے میری پارٹی میں مجھ سے زیادہ انبھوی ہے لیکن انہی لوگوں نے مجھ کو اپنے کندے پر بٹھایا ہے میری پارٹی کے لاکھوں کار کرتا آج رات دین دیکھے بینا اتنا پسینہ بہا رہے اتنا پسینہ بہا رہے اگر میں جو کچھ بھی ہوں تو ان پارٹی کے لاکھوں کار کرتا ہوں کہ بدلت ہوں اگر آج میں اتنا اوپر دکھتا ہوں تو میری پارٹی کا جو سرسر نیتر تو ہے اس نے مجھے اپنے کندے پر بٹھایا اس کے کار دکھ رہا ہوں اس لیے میری پارٹی میں کوئی میرے ساتھ نہیں ہے یہ میں سوچ بھی نہیں سکتا ہوں وہ سب ہیں اس لیے تو میں یہاں دکھ رہا ہوں اگر وہ نہ ہوتے تو میں دھرتی پر بھی کہیں نجر نہیں آتا تو ریالیٹی یہ ہے دوسری بات ہے جب سارا دیش اگر یہ کچھ باتیں کہہ رہا ہے تو اور بھی لوگ کہتے ہوں گے اور دلوں کے لوگ بھی کہتے ہوں گے کمار وشفاس میں نے سنا کہ وہ آپ کی تعریف میں قویتائیں پڑھتے رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ نرید موڈی مجھ سے بات کرتے تھے یہ بات صحیح ہے میں تو بات سب سے کرتا ہوں جی زیادہ تر لوگ یہ چلاتے ہیں کہ موڈی کسی سے بات نہیں کرتے کم سے کہہ وہ سچ تو بولا کہ میں بات کرتا ہوں لیکن کانگریس میں کم سے کہہ بھی یہ کرائیسس نہیں ہے وہاں تو تیہ ہے کہ لیڈر کون ہے کس کی کمانڈ چلے گی اور یہی تو کانگریس کی دورترسہ کا کارن ہے دیش کی آرتی اتارنے کے بجائے وہ یہ کی پریوار کی آرتی اتار رہے ہیں یہی تو مصبت کا کارن ہے منمون سنگھ جی نے یہ کہا کہ راحل گاندھی has outstanding credentials to become prime minister اور میں ان کے نیترز میں کام کرنے کو تیار ہوں آپ کی پارٹی میں کسی بڑے نیتا نے یہ کہا اور ان کو تو کانپور کی بہت اچھی سیٹ پر لڑ رہے ہیں میں پوچھنا چاہتی ہوں مہدی جی سے سبھی پارٹیز نے اپنے مینی فرسٹوں میں رکھا ہے کہ ہم مہیلاؤں کی سرکشہ کے لیے کام کریں گے یا ان کو سرکشت دیکھیں گے تو آپ ایسا کیا کریں گے کہ ہم لوگ اپنے آپ کو سرکشت سمجھیں آپ کو ایک میری پرارسنہ ہے اگر موقع ملے تو اکتوبر میں ہماری یہاں نوراتری کا پروہ ہوتا ہے ایک بار گجرات میں نوراتری کا پروہ دیکھنے آئیے اور رات کو ایک دو بجے ایسے ہی جرہاں تہلنے کے لیے نکلیے آپ دیکھیں گے جوان بیٹیاں پورے گہنوں سے لدی ہوئی اکیلی سکوٹی پر اندھیری رات میں جاتے ہوئی ملے گی تو یہ سب سمبھو ہے سب سمبھو ہے آج بولائم سریجادب نے ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے پبلک میٹنگ میں انہوں نے کہا کہ جو لڑکے بلاککار کرتے ہیں یہ چھوٹا موٹا اپراد ہے اور بلاککار کرنے والوں کو فانسی کی سزا دینا ٹھیک نہیں ہے اور میں اگر پردھان منتری بنا تو میں اس قانون کو بدلوں گا اگر آپ ایسی چیزیں اکھٹی کرو گے تو جب ممبئی میں اتنا بڑا آتنگ بازی آکرمن ہوا تو کانگریس کے وہاں کے گرہ منتری نے بیان دیا تھا ایسی چھوٹی موٹی گھٹنے ہوتی رہتی ہے یہ مائنڈ سیٹ ہے نا وہی دیش کے لیے بہت بڑا سنکٹ ہے ہمیں ان گھٹناؤں کے لیے پیڑا نہیں ہو رہی ہے ٹھیک ہے اس کو صدھار کرنے میں شاید سماج کو سکشت کرنا بہت چیزیں جرورت لگے گی لیکن ہم کیسے انسینسٹیو ہو سکتے ہیں پل بھر کے لیے سوچیں کہ آپ ہی وہ بالکہ ہے جس پر یہ جلم ہوا ہے تو کیا آپ یہ سوچیں گے کہ چھوٹی موٹی گھٹنہ ہو گئی ایک بار سوچ لیجئے آپ خود ایک بالکہ ہیں یا یہ سوچ لیجئے آپ کی اپنی بیٹی ہے اور اس پر جلم ہوا ہے اور تب آپ کا روپ دیکھئے آپ کو کیا بیچار آتا ہے بھارت کے ہر بیٹی ہماری اپنی بیٹی ہے اکیسویں صدی سوسکشت تماج اور یہ کیا ہم سن رہے ہیں یہ بند کو پریشان کرنے والی چیزیں ہیں اور اس میں بھی یہ گھاو پر ایسیڈ چھرکنے کا کام یہ نیتاؤں کی ناسمجی سے ہوتی ہے تب بہت پیڑا ہوتی ہے میں اس کا راجنیتک جواب دینا نہیں چاہتا ہوں میجے بہت پیڑا ہوتی ہے میں کوئی پولٹیکل سکور نہیں چاہتا اس میں میں بھگوان سے پراتھنا کرتا ہوں کم سے کام ایشوان ہمیں ایسی بددی نہ دے ایسی بددی نہ دے ایک اور بریک کے لئے ہم رکیں گے اور بریک کے بعد آپ کے عدالت میں نرنبودی پر جنتہ کے الزامات اور سوالات کا ہماری مہمان ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے طرف سے میں مزدور آدمی ہوں میں بچپن ہی بہت کٹھنائیوں سے گجاری ہیں تو شریر سے پورا کام لینے کا مجھے عادت بھی ہے یوگا کرنے کی پرمپرہ بہت سالوں سے میرے جیون میں ہے یوگا اور پرانائیم سے میں جڑا ہوا ہوں لیکن اس سے بھی جیادہ میرا یہ مت ہے کام کرنے کی تھکان کبھی نہیں ہوتی ہے تھاک لگتی ہیں کام نہ کرنے کی مجھے مجھے کام کرنے کا سنتوش ملتا ہے اور تیسری بات ہے جنتہ جنادن کے آشیرواد یہ اتنی بڑی طاقت ہوتی اتنی بڑی طاقت ہوتی ہے وہ آپ کو دوڑھاتی رہتی ہے جنتہ کا پیم آپ کو سونے نہیں دیتا ہے لیکن کمیٹمنٹ ہونا چاہیے اگر کمیٹمنٹ ہے تو بہت تیجی سے کنیکٹ ہوتے ہو اور اگر تیجی سے کنیکٹ ہوتے ہو تو آپ چیزوں کو کنوٹ بھی کر لیتے ہو اور مجھے سوہ سو کروڑ دیشواسیوں نے جو پیار دیا ہے اور جو پچھلے چھے مہنے میں میں نے انبھاو کیا ہے شاید کوئی پرماتما کی اکرپا ہے وہ اتنا پیار مجھے ملا ہے جی آپ تھرڈ رو میں سر میں آپ سے کوشن پوچھنا چاہتی ہوں آپ کے کپڑے بہت سٹائلیش ہوتے ہیں آپ کا ڈزائنر کون ہے دیکھیں ایسا ہے کہ میں آپ ایسی جگہ پہ پہنچا ہوں تو بھاتی بھاتی کی باتیں ہوتی ہیں لیکن میں ریالیٹی بتا ہوں میں بہت چھوٹی آئیو میں گھر چھوڑ دیا تو ایک چھوٹے سے جھولے میں ہی میرا سامان رہتا تھا میں قریب چالیس پیتالیس سال سے پریوراجک کے ناتے گھوم رہا ہوں اور قریب چالیس سال میں نے بکشا مانگ کر کے کھایا ہے میں لوگوں کے گھر میں بکشا مانگ کر کے کھاتا تھا اب میرا سامان کم رہے اور کپڑے خود دھوتا تھا تو کپڑے دھونے میں زیادہ تکلیم نے ہو تو میں نے کہا کیا میرا ایک کرتا تھا لمبی سلیو والا تو مجھے لگا کہ یہ جگہ زیادہ لیتا ہے دھونے میں میرا ٹائم جاتا ہے اور بیگ میں تو میں نے خود نے کاٹ دیا اور اس میں سے میرا ہاف سلیو بن گیا اور یہ کئی پچیس تیس سال سے میں ایسے ہی کپڑے پہنتا ہوں دوسری بات ہے یہ بات صحیح ہے کہ مجھے ڈھنگ سے رہنا ساف سترا رہنا تھوڑی کلر کامینیشن کی ایشو نے کمال دی ہے تو میں اپنے طریقے سے کر رہا ہوں لیکن چونکہ پرماتما نے مجھے کچھ دیا ہے ہر چیز میں میں ٹھیک فیٹ بیٹھ جاتا ہوں نہ کوئی نہ کوئی میرا فیشن ڈیزائنر ہے نہ ہی کوئی اس پرکار کی بزتا ہے جرور ٹیلر تو لگتا ہے تو ٹیلر کے وہ بناتا ہے اور وہی میری گاڑی چلتی ہے لیکن مجھے اچھا لگا یہ سن کر کے کہ میں کچھ ڈھنگ سے رہتا ہوں کوئی جانتا نہیں تھا جی آپ کے جیون کے بارے میں ابھی تھوڑے دن پہلے پتا چلا آپ سٹیشن پر چاہے بھیجتے تھے یہ بات صحیح ہے کہ میں خود ان چیزوں کو زیادہ بتاتا نہیں ہوں گجرات میں لوگوں کو کافی پتا ہے گجرات میں کوئی نیا نہیں ہے لیکن اب جرا گجرات کے باہر میری باتیں بہت ہوئی تو پھر اپنے آپ اور آج کل تو میڈیا اتنا وائبرانٹ ہے کہ ہمارے جیب سے اگر کوئی چیز گیر بھی جائے تو اکھبار میں تصویر آ جاتی ہے تو پتا چلا پھر کیا ہوا کہ ایک دن میں یہاں ڈلی میں آیا تھا ساتھ اکتوبر مہنے میں یہاں کے ریلی تھی اسی دن کانگریس کے لوگوں نے بڑی اناسوناپ گالیا بھی دی تھی موڈی تو امریکہ ایجنڈ ہے ڈکنا ہے امیروں کے مجھے بڑی پیڑا ہو رہے تھے مجھے لگا یہ اس پرکار کی بھاشا ہے تو ایک بار مجھے کہنا پڑے گا میں جیون میں پہلی بار یہاں ڈلی میں ہی وہاں روہینی میں جب میرا ایک ریلی ہوئی تھی میں نے کہا مجھے کیا یہ بول رہے ہو لوگ انہیں پتا ہے ہم کون ہیں میں نے کہا میں بچپن میں ریل کے ڈبے میں چائے بیچ کر کے بڑا ہوا ہوں اور آپ مجھ پر ایسے الجام لگاتے ہو اس میں سے بات نے کر پڑی باقی تو اب بہت چی باتیں ہوتی ہر چیزیں کہاں بتانے جائیں گے اب جیسے میں بتا دیتا ہوں بچپن میں آپ اتنے شرارتی تھے کہ تالاب میں سے مگن مچ کا بچہ اٹھا کے گھر لے آئے میں شرارتی کم شہسک زیادہ تھا ہماری بات صحیح ہے کہ تھوڑا میرا گاؤں میں بہت بہت تالاب ہے اور مجھے تہرنے کا پانی میں رہنے کا اور کپڑے دھونے جاتا تھا تو کافی کچھ تو ایک دن لے آیا پھر سکول لے گیا تو ہمارے ٹیچر مگر بڑے پریشار ہو گئے لیکن کچھ آشتر نہیں لگتا کہ جو چائے بیچتا تھا سٹیشن پہ جو گھر چھوڑ کے بھکشا مانگ کے کھانا کھاتا تھا آج وہ نرینرمودی برینڈ بن گیا اس کے نام سے کومک بکتے ہیں ساڑیاں بکتی ہیں چپس بکتے ہیں ہر طرح کی چیز نرینرمودی کے نام سے بکتی ہے آشتر ہے تو ہے مجھے جرور آشتر ہے آپ کے بعد سے میں سہمت ہوں کیونکہ میرا جو بیکگراؤنڈ ہے آج بھی میرا آپ جب بھی آشتر ہوگا میں ایک دیش کے سمرد راجعہ کا مکھمنٹری ہوں لیکن میری ماں آج بھی آٹھ بائی آٹھ کے کمرے میں رہتی ہے اس لیے اس لیے میرے لئے تو یہ آشتر ہے میرا کوئی بیکگراؤنڈ نہیں ہے میرے جیبن میں کیسے آیا مجھے بڑا جوبہ لگ رہا ہے کہ یہ کہاں سے ہوا ہے کیسے ہوا ہے پتہ نہیں جنتہ کی کیا اچھا ہے نیتی کیا کیا اچھا ہے میں خود ہی سوچ نہیں سکتا ہوں اور مجھے بھی کوئی اگر دیش کے لوگ سنتے ہیں کوئی گائیڈ کرے ایک بھی ایسا ہے میرے جیبن میں کیسے آیا ہوگا تو میں بھی سمجھنا چاہوں گا دو ہزار دو کے گھٹناوں کے باد پورا بھارتے میڈیا ویدیشی میڈیا یہاں کے راجیتک دل آپ کے پیچھے ہنٹر لے کے پڑ گئے آپ کو شکتی کہاں سے ملی یہ سب سہن کرنے کی بہت کٹن تھا یہ دور شکتی آپ نے کہاں سے اگر آپ اگر آپ ست کے سہارے جیتے ہیں تو پھر جلم سہنے کی بہت بڑی طاقت مل جاتی ہے اور میں میں ست کے سہارے جیا ہوں جلم آج بھی چل رہے ہیں اور شاید وہ کٹھور تفسیہ تھی اس میں سے میں تپ کر کے نکلا ہوں اسی کے کانر شاید سوہ سو کرو دیشویسی مجھے اتنا پیار کر رہے ہیں اگر میں تپا تپایا نہ ہوتا کٹھور اگنی پریشہ سے نہ نکلا ہوتا تو شاید شاید دیش اتنا پیار مجھے نہیں کرتا آپ کہہ رہے کہ آپ نے ست کے ساتھ رہے شکتی بھی آپ میں تھی تو پھر آج آپ کے عدالت میں آپ نے ان گھٹناوں پر بات کیے اس کے پہلے آپ نے بات کیوں نہیں کی پہلی بات یہ ہے کہ مجھے جب جہاں بھی جس نے بھی پوچھا میں نے ہر سوال کا جواب دیا ہر سوال کا لیکن میں انفعہ کرتا ہوں کہ کچھ لوگوں کو سوال کا جواب نہیں چاہیے انہیں تو وہ جو چاہتے ہیں وہی واقعے چاہیے اور ان کی مصیبت یہ ہے کہ وہ اتنا ہنبر کر کے آتے نہیں اس لئے پھر مجھے سے جیدہ سوال کرتے نہیں وہ تو ایک ہی بات چاہتے کہ اندر نرمودی مافی مانگ لیں میں تو دن رات ہر پل ہر قدم میں صبح اٹھتا ہوں تو بھی پرتوی ماتا کی محفی مہاکر کی پیر رکھتا ہوں جی میں کون ہوتا ہوں میں تو بالک ہوں جی دیبی سرشنی کا مجھے جیدہ ہم نے آپ کے ہر طرح سوال پوچھے وہ سوال جو ہمیشہ لوگ آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں جنتہ آپ سے پوچھنا چاہتی اور آپ نے ہر سوال کا بڑی بیباکی سے جواب دیا کسی کو ٹالنے کی کوشش نہیں کی ہم ایک بریک کے لکیں گے اور بریک کے بات سنیں گے آپ کے عدالت میں آج کے جج ڈاکٹر پوش پیش پند کا فیصلہ آج کے مقدم بیک آپ کے عدالت میں آج ہم نے مقدم چلایا بھارتی جنتہ پارٹی کے طرف سے پردھان مطری پت کو نرین رمودی پر ہم نے نرین رمودی سے الیکشن کیمپین کے دوران لگ رہے ہر الزام پر سفائی مانگی اب وقت ہے آپ کے عدالت میں آج کے جج جان مانے وچارک لے کٹر پوش پیش پند کے فیصلے کا آج اس عدالت میں جو مقدمہ چلایا گیا وہ کئی معاملوں میں اصادارن ہے اس دیش میں ایسا تو ہوا ہے کہ جو کرشتی پر بیٹھے ہوئے پردھان منتری ہیں وہ دیتیا کار بھشتا چاروں کے آروپ میں کٹ گھرے میں کھڑے کی جاتے رہے مگر یہ شاید پہلی بار ہو رہا ہے کہ جو پردھان منتری پت کا دعویدار مطر بھر ہے اسے بھاوی پردھان منتری مان کر شفت گھرن کرنے کے پہلے ہی اس کٹ گھرے میں کھڑا کر دیا گیا ہے دوسری اہم بات جو دھیان دینے لائک ہے اور عدالت اسے رکھانکت کرنا چاہتی ہے کہ پچھلے بارے سال سے یہ ابھی نیرانتر عدالتوں کے کٹ گھرے میں کھڑا رہا کیا جاتا رہا ہے میڈیا کے کٹ گھرے میں کھڑا کیا جاتا رہا ہے اور کوئی بھی وپکشیوں کی سرکار ہوتے ہوئے جانچ کے سارے سادھر ان کے پاس ہوتے ہوئے دس بارے ورشوں میں گناہ گار ثابت نہیں کیا جا سکا ہے اس دیش کی سرووچ نیالے کی نگرانی میں سیدھے کام کر رہی سپیشل انویسٹیگیٹنگ ٹیم نے ثبوتوں کے ابحاؤ میں انہیں مجرم نہیں پایا ہے اس سب کے باوزود قانون کے بنیادی صدیانت کی اوہل نہ کرتے ہوئے کہ بار بار ایک ہی مخدمی میں بری کیا جانے کے بعد کسی وقت پر بار بار مخدمہ قائم نہیں کیا جا سکتا یہ سے جواب دیا اپنی سوائی پیش کی اور عدالت ثبوتوں کے ابحاؤ میں انہیں اپرادی نہیں سمجھتی پر یہ عدالت اپنا کرتا بھی سمجھتی ہے کہ موڈی جی کو ستر کرے کہ آنے والے پانچ ورشوں میں بھی یا شاید اس کے بعد بھی وہ لگاتار بار بار کڑھرے چناب ابیان کے دوران جو وادی انہوں نے کی ہیں انہیں وہ کیسے پودا کرتے ہیں لرین موڈی کو دیش کی سرووچ عدالت نے بری کیا آپ کے عدالت میں آج کے جج نے بری کیا لیکن جنتہ کے عدالت میں ان کا مقدمہ بھی باقی ہے دیش بھر میں لوگ سبا کا چناب ہے اصلی فیصلہ جنتہ جنداردن کو کرنا ہے آپ مالک ہیں اس دیش کے آپ کو تیہ کرنا ہے کہ نرین رمودی کے باتوں میں کتنی سچائی ہے آپ کو تیہ کرنا ہے کہ کیا نرین رمودی اس دیش کے لیے واقعی میں ایک کشل شاسک کشل پردھان منطری ہو موسیقی